اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا آج میں نے سوچا کہ وضوح جو ہے اس کے بارے میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کی جائے اور اگر موقع لگا تو اسی ویڈیو میں وضوح کا طریقہ بھی بیان کر دیں گے اگر ٹائم تھوڑا زیادہ ہوا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں وضوح کا طریقہ بیان کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو وضوح کے فرائض بیان کیے ہیں وہ چار ہیں یعنی وضوح کے چار فرض ہیں نمبر ایک دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا چہرہ دھونا سر کا مسہ کرنا اور دونوں پونکت دھونا یہ چار جو ہیں وضوح کے فرض ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو وضوح جو ہے نا وہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے اب چلتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مقدس کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح کی کیا زیلت بیان کی ہے یہ حدیث کی موتبر کتاب سننے ابن ماجا اس میں یہ حدیث مجود ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو بقرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں سے حوال سے یہ حدیث نکل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تحارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں کرتا یعنی جو بندہ وضوح اچھے طریقے سے نہیں کرتا اس کی کوئی نماز بھی اللہ کی بارگرہ میں قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی چوری کے مال سے اللہ صدقہ قبول کرتا ہے یعنی کو بندہ مال نجائز طریقے سے ہتھی آتا ہے چوری کرتا ہے پھر اس میں سے کچھ صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مال کو بھی قبول نہیں کرتا تو سامین ازی اکترام یقیناً وضوح جو ہے اس کے بغیر کوئی عبادت بھی قبول ہوتی نہیں ہے خاص طور پر نماز کے لیے وضوح بہت ضروری ہے حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضوح نماز کی کنجی ہے جیسے آپ نے حدیث سنی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے تو نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے اور وضوح کریں گے تو نماز مکمل ہوگی اس لیے وضوح بہت ضروری ہے کیونکہ وضوح نماز کی کنجی ہے وضوح اچھے طریقے سے کریں گے تو ہمارا جو عبادت کا معاملات ہیں وہ ٹھیک سے سر انجام پائیں گے اس کے بعد فرمایا احرام جو ہے وہ تکبیر اولا ہے یعنی جو اللہ اکبر نماز میں یوں کر کے ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ کہنا یہ احرام ہے یہ بندہ قرمت میں چلا جاتا ہے اور امن میں چلا جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تحلیل جو ہے وہ ہے سلام پھیرنا یعنی آخر پہ جو نماز کے سلام پھیرتے ہیں یہ تحلیل ہے تحلیل سے مراد کیا ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالی کی جنت حلال ہو جاتی ہے جنت واجب ہو جاتی ہے صدقے دل سے اگر وہ نماز بڑھتا ہے تو یقینا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے تو اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ بھی سننے ابن ماجہ سے جو اہنا حدیث لی گئی ہے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثابت قدم رہو یعنی ڈٹ کر اسلام کے اوپر عمل کرو کیونکہ تمام عمال کا تم احادہ نہیں کر سکتے یعنی ہر اچھا کام تم سے ہونا یہ ناممکن ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تمام قسم کی نیکیاں کر سکو تمام قسم کی اچھے عمال بجال آسکو لیکن جتنا تم سے ہو سکے اتنی نیکیاں اور اچھے عمال ضرور کرو جیسا کہ سورہ بکرہ میں پارہ نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فست طبق الخیرات یعنی نیکیوں کی طرف لپکو دوڑو سبقت حاصل کرو ایک دوسرے سے آگے پڑ جاؤ یعنی نیکیوں میں تم جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے آگے پڑھنے کی کوشش کرو جو بھی نیکی ہاتھ لگتی ہے اس کو کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جان لو عمال میں سے جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ نماز ہے جتنے عمال ہیں حج ہے زکاة ہے روزہ ہے اس کے علاوہ جہاد ہے صدق و خیرات ہیں بہت سارے نیک عمال ہیں قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو سب سے افضل جو عبادت ہے جو عمل اللہ کے بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہے وہ ہے نماز پڑھنا یعنی اللہ کو سجدہ اور رکو بڑا پسند ہے جو بندہ اس کے بارگاہ میں چھک جاتا ہے اس کے آگے اپنی پیشانی چھکا لیتا ہے سر تسلیم خم کر لیتا ہے اس کے بارگاہ میں اپنا سر نیچے زمین کے اوپر رکھ کر آجزی کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بندہ جتنا آجزی سے نیچے سجدے پہ اپنا زمین کے اوپر سجدہ کر رہا ہے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کو بلندیاں اور درجے نصیب ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث جو ہے نا ہم بڑھ رہے تھے تو اس کا آخری حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزو جو ہے اس کی نگہ داشت اس کی حفاظت اس کو اچھے طریقے سے صرف بندہ مومن ہی کرتا ہے یعنی مومن کی یہ شان ہے کہ وہ بزو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے اس کے سارے حرکان صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے اگلی حدیث جو ہے نا وہ روایت کی گئی ہے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزو پوری طرح کرو اچھے انداز سے جو ہے نا بزو کیا جائے پورا احتمام کر کے کیا جائے اور فرمایا کہ بزو کے بعد الحمدللہ کہنا الحمدللہ سے ترازو بھر جاتی یعنی قیامت کے دن جو میزان لگے گا جب نامہ عمال دلیں گے تو یہ الحمدللہ کہنے سے اتنا سواب ملتا ہے کہ وہ ترازو نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے ایک بار کہنے سے اگر بندہ بار بار کہتا ہے تو نا جانے کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور فرمایا سبحان اللہ ہی اللہ وقت پر کہنے سے زمینوں آسمان بھر جاتے ہیں ساتوں آسمان سواب سے بھر جاتے ہیں ساری زمین اور اس کے بیچ میں جتنا خلا ہے سب نیکیوں سے بھر جاتا ہے اتنا سواب اللہ عطا فرماتا ہے تو سامین محترم ناظرین اکرام وضو کی بڑی فضیلت ہے اس کے بعد اللہ کا ذکر وضو مکمل ہوگا تو اللہ کا ذکر کریں گے بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ کہنے سے اللہ وقت پر کہنے سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی تو ہمیں ضرور جو ہے اس کو بھی اپنے روز ملہ زندگی میں اپنا آنا چاہیے اور اس کے بعد آقا دوجہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے وضو اچھے طریقے سے کرو اللہ کا ذکر کرو نماز پڑھو یہ نور ہے کیسا نور ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے آپ کی قبر منور کر دی جائے گی آپ حشر کے دن جائیں گے تو قرآن پاک میں دوسرے ایک مقام پہ پارا نمبر اٹھائیس کے اندر جو اہلی یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اہلِ ایمان ہوں گے جب وہ روزِ محشر میری بارکہ میں حاضری کیلئے آ رہے ہوں گے اور نمازی ہوں گے تو ان کے آگے بھی نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے پیچھے بھی نور ہوگا ان کے دائیں بھی اور بائیں بھی نور ہوگا تو اتنے وہ نورن علا نور ہوں گے کچھ منافق وہاں پہ ایسے ایمان والوں سے وہ للچائیں گے دلبگار بنیں گے بھئی ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو تو وہ کہیں گے بھئی نور تو دنیا سے ملنا تھا جہاں آپ نے اس کا احتمام نہیں کیا ہم تو وہاں سے ہی لے کر آئے ہیں جیسا کہ وہ عالی حضرت کا مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ لہد میں اس میں احمد کا داغ لے کے چلے ہندیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے چراغ ادھر سے ہی لے کر جانا ہے روشنیاں ادھر سے ہی لے کر جانی ہے نور ادھر ہی سے لے کر جانا ہے نماز پڑھیں گے تو نور ملے گا روشنی ملے گی دنیا بھی روشن ہے قبر بھی روشن ہے حشر بھی روشن ہے اور انشاءاللہ نورن علا نور ہے اس لئے نماز نور ہے اور فرمایا جو بندہ زکاة دیتا ہے تو یہ کامیابی کی تلیل ہے اور اس کے علاوہ سبر کریں یعنی مصیبتیں آتی ہیں ان کے اوپر سبر کرنا یہ روشنی ہے یہ بھی اجالے ہیں یہ بھی زندگی میں خوشحالیاں ہیں برکتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ حجت ہے یہ ایک کامل دلیل ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن قرآن تمہاری شفاعت کرے گا تحارت کے ساتھ وضو کے ساتھ مکمل پاکیزگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے تو یقیناً اس دن بڑے اونچے مقام اور مرتبے نصیب ہوں گے لہٰذا فرمایا کہ قرآن یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف ہو جائے گا اور ہر بندہ جب سبو کرتا ہے تو اپنے نفس کو اس کے آگے بیشتا ہے اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے اچھے عمال کر لیتا ہے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے یقیناً اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا جو وضو نہیں کرتا جو تحارت حاصل نہیں کرتا جو ایسے ہی پڑھا رہتا ہے وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور ہلاکت تباہی اور بربادی کا سواب بنتی ہے اور بربادی اس کو جہنم میں لے کر چلی جائے گی اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے ہمیں اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے علامہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مربی ہے وضو کی فضیلت کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث ہے فرماتے ہیں کہ آگے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کی درجے بلند کرتا ہے اور ہر قدم پہ اس کی خطائیں اور اس کے گناہ ماف ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو کتنی فضیلت ہے ایک بندہ اس کا مسجد سے بہت دور کھر ہے جتنی دور سے چل کے آئے گا جتنے قدم چلے گا اتنے درجے بلند ہوں گے اور اتنے ہی گناہ ماف ہوں گے تو یہ وضو کی برکت ہے یہ وضو کی فضیلت ہے یہ بڑی شان ہے یہ بڑی عظمت ہے اللہ ہمیں اچھے طریقے سے وضو کرنے کی دوری کا عطا فرمائے اگلی حدیث بڑی پیاری ہے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے آقا دو جہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اپنے دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے چھڑ جاتے ہیں پھر جب بندہ اپنا چہرہ دھوتا ہے اور سر کا مسہ کرتا ہے تو چہرے کے اور سر کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے بھی سارے گناہ چھڑ جاتے ہیں یعنی یہ جو ہاتھوں کے ناخن ہیں ان کے نیچے جو پورے ہیں اس کے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی وضو کی برکت سے چھڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وضو کے ساتھ گناہ معاف کر دیتا ہے اور آقاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث ہے جس کا مقوم ہے کہ جب بندہ اچھے طریقے سے کامل طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اب جو اس نے نماز پڑھنی ہے جو نبل پڑھنے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنی ہے جو اللہ اللہ کرنا ہے جو اس کا ذکر کرنا ہے اس کی یاد میں بیٹھنا ہے فرمایا یہ عذابی سواب ہے اس کے لئے یہ اس کو پیکج دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ اس کے درجے بلند کیے جا رہے ہیں یہ اس کے مراتب جو ہیں اس کی بارگاہ میں انچے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اس کے لئے پلندی دراجات کا سبب بنتا ہے اس لئے دوستوں اور سامنے سے افتشام ناظرین اکرام یقیناً وضوح کو اچھے طریقے سے کرنا ہمارے لئے بہت بہت زیادہ سواب کا بھی باعث ہے اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا بھی سبب بنتا ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ایسے آپ کے امتی ہیں قیامت کے دن جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لئے اپنے امتیوں کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوگا کیونکہ وہ روشن اور چمکتے ہوئے پہشانی والے ہوں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں روشن اور چمکتے ہوئے ہوں گے اور وہ چت قبرے ہوں گے یعنی ان کے وضو کے عذاب سارے ہی چمک رہے ہوں گے چہرے چمک رہے ہوں گے ہاتھ چمک رہے ہوں گے پاؤں چمک رہے ہوں گے اور یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوں گے یہ ان کو اللہ کی طرف سے نور آدھا کیا جائے گا اور ایک صحابی ان کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھ زیادہ یعنی کہ ٹکھنوں سے زیادہ اور کونیوں سے بھی زیادہ یہاں تک وہ اپنے ہاتھ دھوتے اور پاؤں بھی کافی اوپر پنڈلیوں تک دھولیتے تو کسی نے پوچھا بھئی یہ وضو آپ اس میں بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ زیادہ کیوں آزاد ہو رہے ہیں تو کہنے لگے بھائی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے عزائے وضو چمکیں گے نورانی ہوں گے میں ذرا اپنی چمک میں اضافہ کر رہا لوگوں کے تو یہاں تک چمکیں گے مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں تک چمکیں میں ان کی چمک میں اضافہ کر رہا تو دوستو وضو تو اس دن نورانی جو ہے نا وہ کافیت آتا فرمائے گا وضو سے روشنی ملے گی چمک ملے گی انشاءاللہ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے اور وضو کے ساتھ مسواق جو ہے یہ بھی سنتِ موقعہ ہے آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے ساتھ مسواق کا احتمام پرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا کون سا عمل کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے مسواق فرماتے ہیں آقا اے دو جہان کی یہ بڑی پیاری سنت ہے مسواق کرنا اور وضو کرنا یعنی آپ وضو بھی کرتے مسواق بھی کرتے اور اس کا اچھے طریقے سے احتمام فرماتے اور یہ اللہ کی رضا کا سبب بھی بن جاتا ہے وضو کو اچھے طریقے سے کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اس کے بارے میں آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ بندہ جس کی ایڈیاں خوشک رہ جاتی ہیں عموما جلدی میں جب لوگ پاؤنٹ ہوتے ہیں تو ایڈیاں پیچھے سے ٹکنوں کے نیچے سے جو ایڈیاں اس کے پاس سے جگہ ہی کچھ اس طرح کی ہے اگر بے احتیاطی سے دھویا جائے تو وہ جگہ خوشک رہ جاتی ہے آتا ہے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشک رہ جانے والی ایڈیاں جو ہیں وہ دوزخ میں ہیں یعنی ان کو دوزخ میں آگ میں ڈال دیا جائے گا لہٰذا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کو اچھے طریقے سے کریں اب میرا خیال ہے ٹائم ابھی ہمارے پاس سوڑا سا ہے جلدی سے جو ہے نا ہم وضو کا طریقہ بھی ابھی سیکھ لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں وضو کے چار پرز بتائے تھے چہرہ تھونا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ہونا سر کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹکنوں سمیت ہونا یہ چار وضو کے پرز ہیں تحارت کرنے کے بعد جب آپ وضو کرنے لگیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا ہے حضرت عائشہ سے ایک حدیث مربی ہے اقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑتا اس کا وضو نہیں ہوتا لہذا اس کو نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا اگر آپ پہلا کلمہ ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو بڑی فضیلت کی بات ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انچی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کے اوپر پانی کے چھینٹے نہ پڑیں آپ کے کپنوں کے اوپر سب سے پہلے آپ اپنا دائیں ہاتھ پانی کے نیچے کریں اس کو اچھے طریقے سے یہ گھٹوں سمیت یہ اتنا ہاتھ دھویں اور بائیں ہاتھ بھی یہ دونوں اگر ٹوٹی ہے تو نیچے کر کے اب دونوں ہاتھ دھویں تو بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے دائیں ہاتھ کا یوں انگلیوں کا خلال کریں پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ یوں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں یہ دونوں ہاتھ پہلے دھولیے اس کے بعد آپ نے کلی کے لیے پانی لینا ہے اور اپنے موں میں ڈالنا ہے مسواگ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے دائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں صالحین اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کلی کے وقت اپنی شہادت کی انگلی پہلے دائیں طرف کی جو داند ہیں اس طرف اگر اس طرف وہ پھیرتا ہے باقی جو ہے پائیں طرف بعد میں پھیرتا ہے تو اس کے داندوں کو دارد کو کبھی درد نہیں ہوتا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ انگلی ادھر سے آتی ہے اور سیدھی جو ہے وہ پائیں طرف چلی جاتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا انگلی کو پہلے دائیں طرف پھر جو ہے نا وہ سامنے پھر پائیں طرف پھر داندوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کو اچھے طریقے سے پھیریں اور اپنے داند صاف کریں اور اس کے علاوہ اگر روزہ ہے تو کلی کرتے وقت گرارے نہیں کرنے اگر رمضان کا مہنہ نہیں ہے دوسرے عام اوقات ہیں تو پھر گرارے کرنا یہ بھی سنت ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھائیں گے تین بار آپ نے پانی دائیں ہاتھ میں لینا ہے ناک میں چڑھانا ہے اور پائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے چھنگ لیا اس کے ساتھ آپ نے ناک کی اچھے طریقے سے سفائی کرنی ہے اور پانی جو ناک میں چڑھانا ہے وہ بھی زیادہ اوپر نہیں چڑھانا اس کو استشناک کہتے ہیں یعنی پانی کو یہاں جو آگے سخت ہٹی ہے وہاں تک پہنچانا لیکن اگر رمضان کا مہنہ ہے تو پھر آپ زیادہ چڑھائیں گے نہیں کیونکہ زیادہ اوپر سے چڑھتا ہوا اندر سے پھر نیچے آ جائے گا اور روزہ ٹوپنے کا خطرہ ہے لہذا اس میں احتیاط بہت ضروری ہے تو جب ناک میں پانی چڑھایا اب آپ نے تین بار اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا ہے یہ پہلا فرد شروع ہے ابھی تین سنتیں پہلے ہم نے آدھا کی ہیں تو چہرہ جو ہے جہاں پیشانی کے پار شروع ہوتے ہیں اور بال یہ کان کی لو سے لے کر یہ نیچے تک یہ جو یہاں سے یہ سارا حصہ ہے یہ چہرے میں شمار ہوتا ہے یہ سارا چہرہ اس کو تین بار اچھے طریقے سے دھونا یہ سنت ہے تو ایسے دھوئیں کہ کوئی بال کوئی جگہ خوشک نہ رہے ہیں بعض اوقات جلدی سے یوں چھٹا مارتے ہیں اور اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ مضوع کر رہے ہیں تو ذرا آرام سے چہرہ دھونا چاہیے زور سے چھٹا نہیں مارنا چاہیے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے جو ہے ان کا بھی بزو ہو جائے خود ہی اپنا ہی موں دھونا چاہیے ساتھ والوں کا نہیں دھونا چاہیے آرام سے پانی لے کر اپنے موں کے اوپر جو ہے نا وہ پانی کو پھیریں اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ تین بار چہرہ دھونے کے بعد پھر آپ دائیں ہاتھ دھویں گے اور ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلیوں کے اوپر سے نیچے کو پانی یوں اوپر سے نیچے پانی ڈالیں گے نہ کہ ادھر سے نیچے پانی ڈالیں گے یہ اس خلاف سند ہے سیدھے اوپر انگلیوں سے پانی کونیوں کی طرف آئے اور اچھے طریقے سے تین بار اس کو مل کے اس ہاتھ کو دھونا یہ بھی سند ہے اپنا فرض ہے یہ فرض ہے اور پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح کونیوں سمیت اچھے طریقے سے دھو لیں تاکہ کوئی ادھر سے جگہ خوشک باقی نہ رہا جائے تسلی کر لیں تین بار دھونے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ پہلی بار دھوئے آپ کو کسر رہ گی تو پھر دھوئیں پھر تیسری بار دھوئیں تین بار دھوئے اگر تین بار میں بھی کوئی خوشکی رہ گئی ہے تو پھر اللہ یہاں پہ دائے اچھے طریقے سے اس کو بھی دھو لیں اس کے بعد اپنے سر کا مسا کرنا ہے یہ چوتھا پرد ہے اور مسا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے بعض لوگ مسے میں بڑی گلتی کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مسا کیسے کرنا ہے تو سامنے زیحت شام یہ دیکھ لیں آپ کے ہاتھ کے یہ جو تین انگلیاں یہ والے ان کو آپ جو ہے اگر ساری آپس میں نہیں جھوٹتیں کمز کم یہاں سے ملائیں اور جہاں سے آپ کے پشانی یہ شہادت کی انگلیاں اور موٹھا یہ ساتھ نہیں ملانا یہ علیدہ رہے ہیں یہاں سے آپ شروع کریں اپنے سر کے اوپر سے یہ انگلیاں پھیرتے پھیرتے آپ لے جائیں یہ پیچھے لے جائیں یہاں تک گدی تک لے جانی ہے واپسی بھی آپ نے کوئی انگلیاں ساری جو ہے وہ ساری جدا کر لینی ہے تھیلیاں جو ہیں وہ یہی سے پیچھے سے شروع کرتے ہوئے یہ یہاں تک آپ نے لے آنے ٹھیک ہے یہ ہو گیا سر کا مسا اب کیا کرنا ہے کہ اپنے دونوں جو یہ موٹھے ہیں یہ کانوں کے پیچھے رکھ دینے ہیں اور دونوں شہادت کی انگلیاں اس کے اوپر جیسے کان پکڑتے ہیں ایسے پکڑ کے رکھ کے تو سب سے پہلے شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں اوپر سے جگہ کان میں بنی ہوئی ہے گھوماتے ہوئے آپ کان کے اندر لے جائیں یہ کانوں کے اندر کا مسا ہوا اب انگوٹھے ہیں بعد میں دونوں کانوں کے پیچھے یوں پھیر دیں یہ کان کا مسا ہوا اب جو ہے نا ہم نے جو مسے کا پانی لیا تھا وہ اس کو جیسے جومتے ہیں وہ جومنے کی ضرورت نہیں ہے پانی سادہ زلیا اسی ایک ہی بار سے ہم نے مسا کرنا ہے اب ہمارے ہاتھوں کی جو پشت رہ گئی ہے یہ پیچھے والا حصہ اس کو ہم نے یوں پیچھے سے گردن کے اوپر پھیر دینا ہے بعض لوگ یہ گلے کا بھی مسا کر لیتے ہیں یوں کر لیتے ہیں ایسے ایسے تو ایسے ایسے نہیں کرنا صرف گردن کا مسا کرنا ہے یہ سنن طریقہ ہے اس کے بعد آپ اپنا دائیاں پاؤں دھویں اور دائیاں پاؤں جو ہے وہ اپنے پاؤں کی جو چھوٹی اگلی ہے اس سے شروع کریں ناکن کے اوپر پانی ڈالیں پھر اگلا ناکن ترک کریں پھر اگلا پھر اگلا اسی طرح دائیاں پاؤں پہلے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ٹکنوں سمیت اچھے طریقے سے دین بار دھویں اور اس ہاتھ کی چھوٹی بائیں ہاتھ کی چھوٹی اگلی سے اپنی اگلیوں میں خلال کریں پھر اسی طرح بائیں پاؤں دھویں پہلے انگوٹھے کے اوپر سے تین بار دھو لیں تو یہ وضو جو ہے نا ہمارا اس طرح مکمل ہوا وضو کے بعد اگر کوئی پانی تھوڑا سا بچا ہے کسی برتن میں وضو کر رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر پینا وہ بھی سند ہے وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑنا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وحدہ لا شرکالہ و اشہدو انہ محمدن حبدہو و رسولہو یہ کہنا اور ایک دعا ہے اللہ مجعلنی من التوبین اے اللہ مجھے توبہ کرنے مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاک لوگوں میں رہنے والا بنا دے یعنی مجھے طہارت اور پاکیز کی عطا فرمائے یہ دعا پڑنا اس سے وضو کامل ہوتا ہے اور اگلی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے گوھر سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج کی رات آسمانوں پہ گئے جنت کے اندر سیر فرما رہے تھے تو وہاں پہ حضرت بلال کے چلنے کی آواز قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی جب واپسی پہ آئے تو حضرت بلال کو بلایا پوچھا اے بلال کیا ایسا اچھا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل تو خاص نہیں ہے بس میں ایسے کرتا ہوں جب میں وضو کرتا ہوں وضو کے بعد میں دو رکعت نماز تحییت الوضو ادا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام ادا فرمایا ہے تو اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے وضو کر کے اس کے بعد زہر کی نماز کٹائے میں وہ پڑھی ہے اثر پڑھ لی ہے مغرب پڑھ لی ہے عشاء پڑھ لی ہے پجر پڑھ لی ہے اگر تو قورن کوئی نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز ہی تحییت الوضو کے قائم مقام ہو جائے گی لیکن اگر آپ نماز سے ہٹ کے وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد دو رکعت نماز نماز تحییت الوضو ادا کرنے سے بڑے انچے مقام اور مرکبے نصیب ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے وضو کی فضیلت کو بھی اور اس کے طریقے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اگر کوئی اس کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دین و دنیا کی دو جہانوں کی کامیابیاں ادا فرمائے وما علیہ اللہ بلا و مبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ